حسن بھائی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہو آپ کیسے آپ سنائیے الحمدللہ سر الحمدللہ سر اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں اپنی تینچی ٹائم میں سے تھوڑا سا آپ نے ہمیں بگ دیا اس کے لیے جرد بہت جزا کرنا سر تینک یو حسن بھائی تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے تو ضرور پوچھئے حسن بھائی پہلے تو یہ بتائیے سب سے زیادہ اہم ضروری بار یہ جو اللہ نے آپ کو جو آواز دی ہے یہ آپ نے بہت اچھا استعمال بھی کی لیکن اب کیوں آپ پیچھے رہ گئے اب کیوں آپ آپ کی گانے نہیں آتے اب کیوں آپ کی نئی album نہیں آتی اور اگر گانے آتے تو وہ اتنے hit کیوں نہیں جاتے جو ایک زمانے میں آپ کے گانے ہوا کرتے تھے ایسی بات نہیں ہے ابھی میرے بہت سارے گانے hit ہوئے جیسے چھمک چھلو ہے اور سب سے پہلے پاکستان اور دوسرے گانے ہیں ابھی ایک نئے گانے میرے لانچ ہو رہے ہیں انڈین میوزی کے چینل سے بڑے بڑے جو ہے ٹی سیریز وینس ڈی میوزیک ایچ ایم بھی سارے گاما ان سے بھی لانچ ہو رہا ہے تو آپ بہت جلد وہ سنیں گے اور وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے گانے ہیں ڈیفرنٹ اسٹائل کے گانے ہیں اور آپ کو پسند آئے گا تو کام بہت ہو رہا ہے لیکن جب یہ کہ اب ریکٹس اور اس کا زمانہ نہیں ہے تو آپ کو سارے آپ کو یوٹیوب پہ ہی سب کچھ ملے گا تو میرا یوٹیوب چینل ہے ہوا بھائی حسن جانگیر آپس چلی تو ناراضی کس لیے سارے گانے میرے اس میں ہیں اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کو یوٹیوب سے انفرمیشن مل رہی دی کوئی سٹوڈیو فیمس ایک پروڈیک تھا اس میں میں نے کیا میرے گانے ملینز میں اوپر والے کے کرم سے تو ماشاء اللہ سے جو بھی گانے ابھی بھی میں کرتا ہوں سپریٹ ہوتے ہیں بس اس ٹائم اور سرکل چینج ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب سارا کام اس موبائل پہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے میں دوبائی میں آپ ہیں میں یہاں ہوں لیکن ہماری آپ کی وزن ایک سیکنڈ کے میکرو سیکنڈ کے اس میں ہم ایک دوسرے سے ٹچ میں ہیں تو دنیا بدلتی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ہر چیز بدل نہیں اس وقت سنگر میزک کی دنیا کم تھی اب زیادہ ہے تو ڈیوائیڈ ہوگی ہے ٹائم ٹائم کی ڈیویجن ہو گئی لوگوں کو سننے کی لسنر ڈیوائیڈ ہو گئے پہلے ایک آدمی کو پچاس آدمی سن دے سپوس تو اب ایک آدمی کو پانچ آدمی سن رہے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو گئے پانچ ادھر پانچ ادھر پانچ ادھر یہ ہے بھر اگزاٹلی اچھا حسن بھائی ایک سب سے ساری باتیں ہوتی رہیں گی لیکن ایک بات آپ کی وہی آواز اور وہی ساغ مجھے سننا ہے جس کی دنیا دیوانی ہے بہت سارے گانے دنیا دیوانی آ جانا دیل ہے دیوانا شادی نہ کرنا یارو پوچھتا ہوگے ساری لائپ ہٹو بچو آج بھی یہ فیشن کے نئے رنگ ہیں آیا ہے موسم پیار کا آج دو سارے گانے ہیں لیکن اب آپ کون سننا چاہ رہے ہوں میں سننا چاہوں گا جو میری جو میری آوڈینس کو معلوم ہے کہ میں کون سے گانے کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ بتائیے کہ اچھا آپ بتائیے میں کون سے گانے کی بات کر رہا ہوں خوش بھول اٹھا دے کہاں کھلی ہاں کھلی دل پو بتا دے اب اس کا پتا دے ذرا مجھ کو بتا دے میں اس سے ملوں گا ایک بار ملا دے یار ملا دے دلدار ملا دے یار ملا دے دلدار ملا دے حسن بھائی آفرین ہے حسن بھائی آفرین ہے یقین کیجئے یہی گانہ سن کیونکہ ہم بڑے ہوئے لٹرل ہی بات کر رہا ہوں آپ یہ گانہ سن ہے اتنا سن ہے اور اس گانے کی خاصیت یہ بتاؤں آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا یہ گانہ آج تک انڈیا میں چلنا ہے ہاں ماشاءاللہ دنیا میں چلنا ہے اچھا یہ بتائیے انڈیا نے جب انڈیا بولی ورڈ اور بہت سارے چیزوں میں آپ کا یہ گانے کو کوپی کیا گیا تو کیا آپ کو کو انہوں نے پوچھ کے وہ بھی کیا یا ایسی کر دیا یا آپ کو کچھ پیسے دیئے نہیں اب تو رائٹی دیتے ہیں پوچھتے ہیں اور وہ سنگر بھی گاتا ہے مکہ سنگ ہو یا کوئی بھی جو بھی گاتے ہیں مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں ہم we are the friend اور ہم لوگ آپس میں کونٹیکٹ میں ایک دوسر سے رہتے ہیں ریکٹ کمپنی اب ہمیں کونٹیکٹ کرتی ہے جیسے بڑی کمپنیاں ہیں وہ ہم سے رائٹ دیتی ہیں تب وہ گانہ لانچ ہوتا ہے اور ہم بھی ہر گانے کو پہلے پوپی رائٹ ریسٹر کرا دیتے ہیں پھر کسی کو آگے فاروڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ دیکھیں کیا لگ کرنا ہے تو یعنی پیسے ملتے ہیں آپ کو اس کے ہاں ماشاءاللہ ہی بہت دبردست دبردست آجا تب ہی ایسا ہوا کہ آپ کسی کونسٹ میں گئے ہوں اور عوام نے آپ کو بہت زیادہ فورٹ کیا ہو کہ ہمیں یہ ہوا ہوا سننا پانچ پانچ چھے چھے سات سات دفعہ بھی گایا ایک ہی شو میں تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کو پسند آتا ہے اور آپ دیکھیں نا دنیا میں آپ مجھے ایک question آپ سے بھی میں کرتا ہوں آپ کے ویور سے بھی کوئی ایسا گانا کوٹ کیجئے جو ہیٹ گانا ہو اور دنیا ہے موسیقی میں کسی بھی فلم میں ایک سے دو تین بار سے زیادہ وہ فلم میں آیا ہو کوئی گانا آپ کے نظر میں ایسا ہے تو بتائیئے مجھے واحد سونگ ہے دنیا کا واحد گانا ہے جو سترہ اٹھارہ موبیز میں آیا ہے جو مقامی لینگویج ہے وہ بھی آ رہا ہے اور ابھی آپ مسلسل وہ وہ آئے جا رہا ہے تو یہ ہسٹری ہے دنیا ہے موسیقی کی کہ کوئی گانا اتنی دفعہ کسی فلم میں ہو جائے وہ بانگلہ دیش ہو نیپال ہو پاکستان افغانستان امریکہ انگلینڈ جرم دنیا میں کہیں بھی جائیں تو یہ اوپر اور آج بھی جو مارڈن ٹکنالوجی ہے ٹک ٹک تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی گانے میں ٹک ٹک بنایا تو وہ یہ جو مارڈن ٹک بنایا اس لیے دنیا میں ایک بھی بہت زیادہ کرتا رہا ہوں گا لیکن مجھے بتائیے انڈیا میں ایسا کون سا گانا ہے جو آپ کے دل کو لگا کہ آپ نے سوچا گیا یہ گانا میں مجھے سارے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں اور گانے سب کے میں مجھے پسند آتے ہیں سارے لوگ مہینر سے کام کرتے ہیں اچھا سنگر ہیں سارے اچھا گاتے ہیں ابھی میں جعوید علی سے ہم لوگ امریکہ میں ایک ساتھ تھے جعوید علی تو وہ ان کے گانے میں شوویں بھی ملاقات ہی بھی تو ہماری دوستی یہ بھی بہت تو ان کے گانے بھی آج کل آئے تھے نئے مجھے اچھے لگے تو بہت سارے گانے مکہ سنگھ کے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں آتیب اسلام کے علی زفر کے سب کے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں like everyone اچھے لگتے ہیں ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں آپ کو کون سا گانا وہ پسند ہے جسکو آپ گرمناتے ہیں انڈیا کا ہندیسانگر گانا مطب سارے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں میں سب ہی کے گانے گاتا ہوں کوئی سوال ہے مطب مطب سب ہی کے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں سب ہی کو پسند کرتا ہوں کشور کماری گانے پسند ہے آپ کو بلکل کیوں نہیں رفی صاحب ہے کشور صاحب ہے مندے صاحب ہے مکیش صاحب ہے مہندیسان صاحب ہے مجردی صاحب ہے everyone میں تلت تلت صاحب ہیں سب کی گانے سنتا لتا جی ہیں اچھا جی ہیں میں سب کی گانے میں بہت میں ڈائی ہارٹ ہیں ان کے سب یہ صاحب ہیں سب کو سنتا ہوں میں ان میں سے کسی کا بھی کوئی ایک گانا سنا جو آپ کو زیادہ پسند میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہے گئی جیسے میرے سپنیں بکھر کے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو انام کا تو بھی ترسی میری بھیگی بھیگی سی بہت زبردہ بہت زبردہ بہت زبردہ اچھا حسن بھائی ایک صاحب آپ سے اور پوچھنا تھا مجھے آپ نے اس زمانے میں یہ پاپ میزگ آپ لے کر آئے جب لوگ اٹھنی اووینیس نہیں تھی اس کے بارے میں تو آپ کو بہت مشکل مشکل ہوا تھا سامنا ہوا تھا لوگ نے کہا تھا کہ یہ کون سے گانے لے کر آگئے ہیں کیونکہ اوپر تو ایک شائری والے گانے ہوا کرتے تھے اور ایک بڑے ریدم والے سیٹ سانگ ٹائپ کیے اور آپ اس محول میں اتنا بھڑکتا ہوا گانے لے کر رہا ہے تو اوپر آپ کو کیا کہتے ہیں very nice question عرسل بھائی basically جب میں یہ لے کر آیا تو میرا سٹائل ایک مچو سٹائل سا میرے بھیر گلاب باؤگلز اور کسکار اور ٹی شرٹس جاؤگرز جینز اور میں سٹینڈ دیکٹ اس زمانے میں میں نے مینے اپنے تو گانے تھے نہیں لیکن میں آ رہا تھا اس فیلم میں تو میں نے سوچا کس کو تو میں نے vizualize کیا کہ جب میں فلمیں دیکھتا ہوں تو سنگر کوئی اور ہے لیٹس رائٹر کوئی اور ہے کمپوزر کوئی اور ہے ہیرو کوئی اور ہے ڈیریکٹر کوئی اور ہے تو اوپ میں نے سوچا اوپ یہ ساری چیزیں پھر ایک میں ہونا چیزیں پندراز میں بلتے ہیں تب یہ کام تو پھر میں نے میرے ماہد نے سوچا تو اس زمانے میں میں نے ایک گانا گایا تھا اور وہ گانا پاپپولر بہت دو گانے میں نے زندگی میں گایا پہلے جو سٹارٹ وہاں مجھے چانس پہلی دفعہ بریک مل گا تھا تو وہ گانا تھا بجلی کی لپکے چیتے کی چمک بجلی کی چمکے چیتے کی لپکے سمیش ایسے مارے جیسے گولی چل جائے عمران خان سپر ہٹو ہے یہ گانا دوسرا گانا تھا آہے سی آہے دانگیں دلانتے کن 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 جمالو 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 میرے لیے تو بنی تیرے لیے میں تیرے لیے میں بنا میرے لیے تو آجانے مندل میں آجانے منہ آجانے مندل میں آجانے منہ آجانے منہ یہ گانا آپ نے کب گایا تھا 1982 1982 میں یہ آپ نے یہ آپ نے اوریجن گانا گایا تھا یا کسی کا اوریجن تھا یہ گانا یہ آپ نے خود لکھا تھا یہ بیسیکلی ایرانی فوک ہے ایرانی فوک ہے کیونکہ میں وہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہی گانے کی یہی ریدم جو ہے ابھی اینیمل میووی میں بھی آیا تھا پھرکل یہ فوک ہی گانا ہے میں نے آپ کو کیا کہا لیکن میں نے اس کو سب سے پہلے کہا تو وہ ویڈیو وہ ویڈیو کو موجود ہے کی یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ میرے گانا مل جائے گا کیسے ٹھیک میں کہایا تھا اس وقت ویڈیو پہ زمانہ صدہ نہیں 1982 میں ویڈیو بکھایا تھا وہ تو شوز میں میں کہایا تھا تو کسی نے بھی سی آر کی کیسے ٹھیک بنا لیا ہوگا ان کے پاس اکتا ہے یہ لیکن آج تک ہٹ گانا ہے تو میرا سٹائل فاس تھا میں نے فاس میزک میں کہایا ابھی نوڑے کر دیا اسے سٹائل کی چیزیں ہیں اچھا اس پہ پہلے آپ نے ابھی ایک اور گانا میں ہنا تھا عمران فان کا سپر ہیرو ٹھیک ہے تو کیا وہ تو سپر ہیرو وہ کیا ابھی بھی آپ کہیں گے ان کو بارک سوال ہے دیکھیں میں میں ان کو جو گانا ٹریبیوٹ کے تھا اس وقت وہ سپر ہیرو تھے کرکٹ کے بیتاج بادشاہ اسپورٹس کے اس وقت چوٹ لگے تھی تو ٹیم سے نکال دیا گیا تھا تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے سپر سٹار کو بگ آپ کرنا چاہیے تو میں نے سٹائپ اٹھا ہے کمپنی نے مجھے کہا رہے کیا ہو گیا کسی خلاڑی پر آپ گانے بنا رہے ہیں میں نے کہا آپ دیکھیں تو صحیح وہ گانا جب بڑیا ہٹ ہوا سپر دھپر ہٹ ہو گیا آج عمران خان بھی ہٹ ہو گیا آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں اگر آپ کو آپ نے وہ دیکھئے نائک مووی دیکھئے جی انیل تپور صاحب کی نائک مووی دیکھئے ہاں دیکھئے دیکھئے اگر آپ کو ایک دن کا وزیراعظم بنا دیں کیا کریں گے کاش اگر بنا دیں گے تو میں سب سے پہلے دنیا سے جو نفرتیں ہیں نا نفرت فتم کرنے کی کوشش کروں گا رنگ نسل کی جو نفرتیں ہیں ہر انسان کو ایکول تریٹ کیا جائے ایکول دیکھا جائے اور سنشیریٹی ہیمینیٹی پر کام ہونا چاہیے اور دنیا میں نہ کوئی گورا ہو نہ کالا ہو نہ سوائد ہو نہ سیاہ ہو سب کو ایک ہی ریگارڈ ملنا چاہیے اور مینرز ایڈکیٹ کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ سب کو جینے کا حق دینے کی دلانے کی کوشش کروں گا اب ملک میں آرمنی پیس اور ہیمینیٹی کے کام ہو اور جو کہتے نہ ہو جو پیسے کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے پیسے کی ایک حد تک ضرور ضرور ہے لیکن پوری دنیا کے لئے اس کی اتنی امپورٹنی نہیں جتنا پیسے کو لوگ دے رہے ایسا سب کچھ نہیں ہے انسان سے پیار اور محبت ہونے چاہیے یہی سب کچھ ہے بلکل بلکل بے شک بے شک آتا بلکل صحیح فرمایا اچھا حسن بھائی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کئی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے کوئی گانا کھا کے فس گئے کبھی کچھ ہوا کہ کسی کونسٹ میں کہ نہیں بے سکتا نہیں میرا پیشن ہے مجھے زندگی ہے مجھے لوگ بجھتے آپ لوگوں کی لوگ کے رش میں فس گئے آرٹسٹ ہوں میں فائن آرٹسٹ بھی پینٹر بھی میں ہوں ہی بہن آرٹسٹ میں آرٹسٹ کے علاوہ بار کچھ بن نہیں سکتا تھا مہدی آرسن صاحب کیسے گاتے ہیں ٹھے مہدی صاحب مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا کیونکہ میری گاڑی پر ہاتھ میں چھوٹ لگا تھے تو میں لے کر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کے پر جا رہا تھے تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بڑے گانہ بہت پسند ہے مجھے کہہ رہے تھے میں بہت دفعہ انڈیا لاب می آ لاب دن تو انڈیا میں کوئی کانسٹ کیا آپ نے بہت کیا میں بہت مجھے پیار ملا بہت پیار کرتے ہیں میں بہت پیار کرتے تو کبھی کوئی پرابلم آئی انڈیا میں کبھی نہیں مجھے بہت پیار ملا کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی اور کبھی نہیں آئی مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں ایسا لوگ مجھے بہت پیار دیتے ہیں میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں بیسکلی دیکھیں جو انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں تو ہم دونوں لوگوں کے ایک مائنس سیٹ ہے کہ انڈیا میرے بہت دوست ہے دائی کے فیملی میمبر کی طرح میری دوست ہے اور ہمارے ہر گریٹنگ پہ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے فیملی ریلیشن ہے میرے کبھی میرے ساتھ مجھے بہت مزار آتا مجھ پیار مزار بات کرنے ملنے آپ آپ نے کتنے گانے آج تک موویز میں آئے میرے بہت گانے ہیں آج 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 بہت گانے ہیں مجھے بہت سارے آتے رہتے ماش اللہ سے پھر وہ ہے اپن کا دل آو آر آ اسے پیار کرے جو ل رم جم رم جم بارش برسے رن جون رن جون پائل برسے ویجا کش کپوز رہن کے اور یہ ہوا یں یہ فیزائیں کہتی ہیں کیا یہ تیری باتیں سب بہت دانے میرے ماش اللہ ماش اللہ اللہ کو اور ترقی دے اور ترقی دے ایک آپ گانا تر چھمک چھلو والا کیا گانا ہے سر یہ آپ جو سن سن چاہتا ہوں کسی میں بھی آہاں دو نہیں او چھمک چلو تو چلی کہا سدھچ کے میری جان تو چلی کہا او چھمک چلو تو چلی کہا سدھچ کے میری جان تو چلی کہا آپ کے اس گانے کے بعد سے کالیج کے بھار لڑکی یہ گانے گئے کرتے تھے تو جب سے بنی لیلا میں ڈھونڈوں تجھے لیلا لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا بہت سارے میرے گانے ہیں جو لڑکوں کیلئے ہاڑ چاہم کی پر یہاں چھوڑ کے تاروں سے رشتہ توڑ کے آیا ہوں تم سے ملے اس دنیا کے بازار میں بہت سارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ گانے ہیں بہت بردت حسن بھائی آپ کو شاید آپ کو اگر میں کوئی تاریف کروں گا شاید آپ کو بھی اچھی بھی لگیں لیکن یہ بولنا چاہوں گا حسن بھائی آپ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہے سر سلوٹ ہے آپ سلوٹ ہے لوگ آج کل کی جو لوگ ہیں ہمارے جو ابھی ہماری جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہیں شاید وہ آپ پر نہیں جانتی ہیں لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو پہچانتے بھی ہیں کہ آپ ایکچول ہے کی جس طرح لوگوں نے نوسیت فدیلی خان کو سنا ہے جس طرح لوگوں نے مہدی حسن صاحب کو سنا ہے اور بھی بہت سارے مہدی لیجنڈ جو جنہاں مقابلہ کوئی نہیں ہے اسی طرح آج آپ ہمارے سامنے موجود ہیں حسن جانگیر صاحب جو ایک نام بہت بڑا نام میں لٹرل یہ بتاؤں کہ ہم لوگ سنتے تھے نازی حسن اور جہاں نازی حسن کی بات بات آتی تھی تو وہاں پہ ہم بات کرتے تھے یا حسن جانگیر مجھے آج تلیاد ہے تو وہ یہ وہ نام ہے اور میں آج میری اتنی ماشاءاللہ مجھے اللہ نے اتنا دیا کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے اور ان سنا کرتے تھے ان کو یہ ہے حسن جانگیر اور آج میں ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جزا کرنے سے بہت بہت شکریہ ساریہ آپ کو پیار ہے اب میں آپ کے چینل کا آپ کا بہت مشکور شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ستارہ امتیاز سے نوادہ ہے میرے اسٹریٹ میرے نام سے بنائے ہیں پارک میرے نام سے اور مجھے اکیڈمی گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے لینڈ دیا جگہ دیئے اور میں نے حسن جانگیر میزک اکیڈمی بنائی ہے ایج جنائن میزک اکیڈمی بہت بڑے لیویل پہ تو ماشاءاللہ سے میں دنیا میں میزک کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان میں میزک کی بڑھاوہ کے لیے دنیا میں میزک کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے دوست میرے چانہ والے جتنے بھی لوگوں سب میرے ساتھ ہوں گے اور آپ جیسے لوگوں کا سپورٹ رہے گا اور پیار مجھے ملتا رہے گا بہت بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے دوبائی کا مانا ہے بس یہ بہت پلان کریں دوبائی جانے کے لیے میرے پاس اتنے کالز آتے ہیں دوبائی کے لیے اور اتفاق سے ریکارڈنگ کے لیے میں گیا دو چار ریکارڈنگ کے لیے انڈین پلیم کے گانے کے لیے چالیس چوراسی نظیر و دلشاہ آپ کی بلندی تو میں گیا مجھے وقت نہیں میرا بس مکتا ہے آپ سے موقعات بھی نہیں کرتا گا انشاءاللہ آپ آنگا تو میں دوبارہ ملوں گا جیسے آپ لوگ یاد کریں گے سر ہم نے آپ کو invite کیا ہے آپ کا جب مون ہونا دوبائی آنے گا آپ کے بعد میرا میرے آپ سے ہمیں ایک میسیج کر دیئے گا انشاءاللہ آپ کی ساری خدمت ساری خدمت ہمارے اوپر پیار جانے سے بہلے جاتے جاتے ایک دفعہ ہوا ہوا گھر رہا ہوتا ہے میں جھومنا چاہتا ہوں اس طرح بھئی آبکا پیار ہے اور آپ کی محبت آپ کی فرمائش کو میں ضرور پورا کروں گا اور میری فائش ہے کہ لوگ جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ انتا پیار ملتا رہے میرے یوٹیوب چینل ہوا بھائی ہسن جانگیر اپیشنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میرے اور مجھے اسٹیگرائب ہسن جانگیر اونلی پہ پولو کریں زندگی کی دھوپ کو سایا کر گئی آج میرے پاس سے وہ گزر گئی اس نے جو کہا تم نے بھی سنا یہ بات اور کسی کو نہ بتانا ہوا ہوا اے اب اس کا پتا دے ذرا مجھ کو بتا دے میں جس سے ملوں گا ایک بار ملا دے یار ملا دے دلدار ملا دے یار ملا دے دلدار ملا دے بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ آتن بھائی واللہ سیریسلی دل سے نوٹے کسیم سے تینک یہ گانہ بہت پسند ہے دل سے بسند شکریہ بہت آلہ خیار کیے گا